ایو سی سی لانے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں میں اجازت ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اور دیگر لوگوں کو یعنی جو ہے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے تعدد ازواج یا پولیگیمی جسے کہا جاتا ہے تو مسلمانوں کو اجازت ہے اور برادران وطن کو اجازت نہیں ہے اس لئے سب میں برابری ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے ایسا یہ اعتراض ہوتا ہے تو دیکھئے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے اس سلسلے میں کیا رواج تھا چنانچہ اگر آپ اسلام سے پہلے چاہے آپ عربوں کی سوسائٹی کو اٹھا کر دیکھیں زمانہ جاہیت کو دیکھیں یا پھر ہندوستانی معاشرے کو دیکھیں یا پھر اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے عیسائیت یہودیت ہندوئزم جتنے مذاہب تھے اسی طرح جتنی تہذیبیں تھی بابل کے تہذیب تھی مصر کے تہذیب تھی اور جو ہے اسی طرح سندھ کی تہذیب تھی اور اسی طرح مختلف تہذیبیں آباد کی دنیا میں آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا رواج تھا تو جتنوں کا میں نے نام لیا یا جتنوں کا نام نہیں لیا جتنی بھی تہذیبیں جتنے بھی مذاہب یہاں تک کہ جتنی بھی بڑی شخصیات دنیا میں گزری ہے وہاں پر یہی تھا کہ جتنی چاہے اتنے نکاح کر لو جتنے چاہے اتنی بیویاں رکھ لو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی اسلام سب سے پہلا مذہب ہے کہ اس نے آ کر کہا ابھی تک یہ تھا کہ کوئی پابندی نہیں اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں زیادہ سے زیادہ اب چار نکاح کر سکتے ہیں ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے اور پھر آیت ختم ہونے سے پہلے فوراں قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْجِلُوْ فَوَعْدَتُمْ کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت کب ہے کب ایک تو یہ کہ پہلے سے جو رواد چلا آرہا تھا شریعت نے اس پر روک لگا دی دوسری بات ایک سے زائد شادی آپ کب کرو گے جبکہ آپ کے اندر انصاف کرنے کی طاقت ہے کہ بیویوں کے درمیان رہن سہن میں اسی طرح معاملات میں اور اسی طرح جلانے پلانے میں ہر چیز میں جب آپ برابری کر سکتے ہو انصاف کر سکتے ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے ورنہ شوق کے لیے یا شہوتوں کے لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے صاف کہا ہے فَوَاحِدَتًا تو پھر ایک ہی پر آپ کو اقتفاہ کرنا ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ سخہ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ دوسری مرتبہ نہیں پہلی مرتبہ نکاح بھی آدمی اس وقت کرے جبکہ پہلی کو سنبھالنے کی گنجائش ہو پہلی کے ساتھ انصاف کرنے کی گنجائش ہو تب جاتر پہلا بھی نکاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے ورنہ اگر گنجائش نہیں ہے نہ مال ہے اور نہ صلاحیت ہے نہ طاقت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے نکاح نہ کرے یہ شریعت کہتی ہے تو عام طور سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب دوسرے نکاح کی بات آتی ہے تو پوچھتے کیا تم دوسری کو سنبھال سکتے ہو بلکہ شریعت تو کہتی ہے تم پہلی کو بھی اگر سنبھال سکتے ہو تو نکاح کرو ورنہ نکاح بھی نہ کرو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ شریعت نے ایک سے زائد نکاح کے لیے جو کہاں وہ شہوتوں کے لیے نہیں بلکہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے چار کیوی اجازت کیوں دے رکھی ہے دیکھئے کہ یہ معاملہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل ہے کہ وہ ایک پر اکتفا کرنا چاہتا ہے یہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے یہ ہر ایک کا اپنا پرسنل معاملہ ہے اس کو قانون کے ذریعے سے تینیل کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی جو قانون آیا ہے یہ مغرب کی طرف سے آیا ہے ویسٹن لاؤز کی طرف سے ویسٹن قانون کی طرف سے یہ تمام نکاح کیا جائے گا ایک سے زائد نکاح کرنے پر اکثر مغربی ممالک میں پابندی لیکن جیسا میں نے ارس کیا کہ یہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل معاملہ ہے شریعت نے تو اجازت دے رکھی ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایک بڑی حکمت تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جو سیکس ریشو ہوتا ہے کہ مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں تو پوری دنیا میں سیکس ریشو یا تو برابر ہے یا عورتیں زیادہ ہیں ہاں ہمارے ہندوستان میں عورتیں کم ہیں مرد زیادہ ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے ہندوستانی سماج میں آج بھی لڑکیوں کا پیدا ہو جانا یہ منحوس سمجھا جاتا ہے اور جب تک یہ قانون نہیں بناتا تب تک جہے باقاعدہ اگر پتا چلتا کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے گراہ دینے کا رواج تھا تو اس وجہ سے ہمارے ملک میں ریشو کم ہیں لیکن آپ پوری دنیا میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو یا تو برابری کا ریشو ہے یا زیادتی کا ریشو ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہزار مرد ہیں اور ہزار سے زیادہ عورتیں ہیں تمام مردوں نے اگر نکاح بھی کر لیا تو پھر ہزار مردوں کے لیے ہزار عورتیں ہو جائیں گی لیکن جو باقی کی عورتیں بچیں گی انسان کے اندر جیسے کھانے پینے بھوک پیاس کی شہوت رکھی ہے ایسے ہی انسانی شہوت بھی رکھی ہے تو اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا اس کا حل آج کے مغربی معاشرے کے پاس نہیں ہے اور اس کا حل اسلام نے دیا ہے اس لئے کہ اسلام عالمی مذہب ہے وہ ایک ملک یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمی مذہب ہے اس وجہ سے یہ اجازت اسلام نے دے رکھی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب ہم آتے ہیں کہ آج کی دنیا کے اعتبار سے یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ مسلمان ایک سے زائد شادی کرتے ہیں اس لئے یو سی سی لائے جائے تو ہم سب سے پہلے سٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیں عدد و شمار اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمان واقعی ایک سے زائد شادی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے تو خود جو ہے سرکار کی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے آیا ہے دوہزار انیس بیس کا اس نے بتایا ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں پورے ہندوستان بھر میں ایک سے زائد نکاح کرنے والے ون پوائنٹ فور پرسنٹ کھالی پورے ہندوستان اب اس ون پوائنٹ فور پرسنٹ میں سب سے زیادہ ایک سے زائد نکاح کرنے والے ہمارے عیسائی بھائی ہیں دو پرسنٹ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے ون پوائنٹ نائن پرسنٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کا نمبر آتا ہے 1.3 پرسنٹ جبکہ 1955 سے ہندو بھائیوں پر پابندی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے باوجود ایک پرسنٹ ہے اور مسلمان ویسے ہی 1.9 پرسنٹ پر ہیں تو لہٰذا یہ ہر ایک کی اپنی پرسنل چوائس اور لیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایک پر اکتفا کرے یہ ایک سے زائد کا خرش برداشت کرے اور پھر عام طور سے ہوتا بھی یہ ہے کہ جنگوں میں جیسے ورلڈ وار جتنی بھی ہمارے بھی اس میں ظاہر ہے کہ مرد زیادہ مارے گئے تو اب جو ہے اگر مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا پھر معاشرے میں بیرہ روی ہو جائے گا پھر معاشرہ جو ہے گناہوں کی طرف چلا جائے گا اور عجیب بات ہے کہ جو یہ قانون بناتے ہیں کہ ایک ہی نکاح کرنا پڑے گا وہ یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ لیوین کر سکتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں نعوذ باللہ اور پھر تیسری طرف یہ بھی ہے کہ جو سیکس ورکرز ہوتے ہیں جو غلط راہوں پر زندگی گزارتے ہیں ان کو وہ حکومتیں لائسن بھی دیتی ہیں تو یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ آپ ایک سے زائد شادی کرنے کو تو نہیں دیتے لیکن لیوین کرنے دیتے ہیں اور یہ گندی حرکت کرنے دیتے ہیں تو یہ کیسی منطق ہے یہ کیسا لوجک ہے اس کے بالمقابل شادیت نے کیا کہا کہ اگر آپ ایک ہی پر اقتفا کرو اگر ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے آپ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں اس پر بس ایک آخری بات یہ کہتا ہوں کہ بھئی آدمی ایک سے زائد نکاح کرے نہ کرے یہ اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کوئی مسلمان چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں اس کو عیب نہ سمدھے اس کو برا نہ سمجھے اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسا شریعت نے حکم دیا ہے ورنہ آدمی جیسے مثال کے طور پر آدمی خدا نخواستہ نماز نہ پڑے تو گناہ ضرور ہے لیکن جو ہے وہ اگر نماز کا انکار کرنے والا بن جائے تب تو وہ سیدھے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس پر اعتراض کم سے کم مسلمان مرد ہوں یا عورت ہو اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے یہ ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے موسیقی